مرسلین محمد وعالی وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی محترم ناظرین تحفہ رمضان کی اس چودویں نششت میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی نششت میں ہم قدم بڑھائیں گے تقوی کی طرف تقوی کیا ہے؟ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کی معلومات کے ساتھ ابتداء ہوتا ہے آج کی نششت کا جس آیت کے اندر روزے کا حکم ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو تیراسی اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح سے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تو یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی عربی زبان کا لفظ ہے اس کی اصل ہے واؤ قافیاء جس کے معنی بچنے پرہیز کرنے اور لحاظ کرنے کے ہیں لیکن وحی محمدی کی استلاح میں تقوی دل کی اس قیفیت اور حالت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل کے اندر بھلائی اور برائی کے درمیان فرق پیدا کر دیتی ہے اور بھلائی سے رغبت اور برائی سے نفرت پیدا کر دیتی ہے دوسرے لفظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقوی ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کے بنا پر ہر کام میں اللہ کے حکم کے مطابق شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے سخت نفرت پیدا ہو جاتی ہے یہ بات کہ تقوی دل کی اس قیفیت کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے جو ارکان حج کے بیان کے موقع پر ہے اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اور جو اللہ کی نشانیوں کے عزت کرے تو یہ دل کے تقوی کی وجہ سے ہے ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ الَّذِينَ اَغُضُّونَ أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلْتَقْوَى سورہ حجرات سورہ نمبر انچاس آیت نمبر تین کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس پست کر لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے آزمایا ہے اس آیت سے پتا چلا کہ تقویٰ دل کا مرکز ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا احساس تقویٰ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورہ شمس سورہ نمبر اکیانوے آیت نمبر آٹھ پھر ہم نے اس کو بدی کی اور بچ کر چلنے کی راہ سجھا دی فجور جس طریقے سے تمام گناہوں اور نافرمانیوں کی جڑ اور بنیاد ہے ٹھیک اسی طریقے سے تقویٰ تمام نیکیوں اور بھلائیوں کی بنیاد ہے ناظرین کرام تقویٰ کا لفظ مختلف معنوں میں الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے تقویٰ کا ایک معنی یہ ہے کہ دل کو گناہوں سے اور برائیوں سے پاک کیا جائے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم الصیامو کما کتبا علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر تیراسی اس آیت کے اندر جو لفظ تتقون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل کو گناہوں سے اور برائیوں سے پاک کرو اپنے اوپر کنٹرول لکھو تقویٰ کا ایک مطلب اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکل ربع ضعفا مضعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون سورہ آل امران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو تیس کہ اے ایمان والو تم سود کو بڑا چڑھا کر مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا سود آدمی کھا سکتا ہے بلکہ اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آدمی سود کے قریب بلکل نہ جائے تقویٰ کا ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری بھی ہے اللہ کا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سورہ آل امران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دو کہ اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو جیسا جیسی اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے اور تم جب بھی مرو اسلام کی حالت میں مرو یعنی تقویٰ کا لفظ عبادت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ الْأَغْضَ لِلَّهِ يُرِسُهَ مَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ سورہ آراف سورہ نمبر سات آیت نمبر ایک سو اٹھائیس کہ بے شک زمین اللہ کی ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے اور انجام کار عبادت کرنے والوں کے لئے ہے تقویٰ کا ایک ترجمہ اور ایک معنی توحید اور ایمان بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا لَحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَعِبُوا وَلَهُمْ وَلَدَّارُ الْآَخِرَةُ خَيْغٌ لِلَّذِينَ اتَّقُونَ سورہ آراف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر بتیس اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا اور کچھ بھی نہیں اور آخرت کا جو گھر ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان والے ہیں تقویٰ کا ایک معنی اخلاص کا بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَمَسْجِدُنْ اُسِّسَ عَلَتْ تَقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ عَنْ تَقُومَ فِيهِ سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو آٹھ کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے اندر کھڑے ہوں ناظرین محترم یہ تقویٰ کے مختلف معانی تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقویٰ تمام اسلامی احکام کی بنیاد اور اصل ہے اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ صرف ایک لبز میں کرنا چاہیں تو اس کو تقویٰ کے لبز سے آدھا کر سکتے ہیں اسلام کی تمام عبادت کا منشاہ تقویٰ کی روح انسان کے اندر پیدا کرنا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری ہی صورت میں اس بات کا اعلان کر دیا قرآن پاک سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں حدل المتقین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو یعنی قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے جو متقین ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اسلام کی تبام عبادتوں کا منشاہ اور مقصد تقوی ہے اللہ کا فرمان ہے یا ایوہا ناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلكم لعلکم تتقون اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ روزہ کا منشاہ بھی تقوی ہی ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے یا ایوہا لذین آمنوا کتبا علیکم السیامو کما کتبا علا الذین من قبلكم لعلکم تتقون سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو تیراسی کہ روزہ تم پر اس لئے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ حد کا منشاہ بھی تقوی ہے وَمَنْ يُعَدِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے تو یہ دل کے تقوی کی وجہ سے ہے سورہ حج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر بتیس قربانی کا منشاہ اور اس کی غرض بھی تقوی ہی ہے اللہ کا فرمان ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا سورہ حج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر سینٹیس کہ جو تم قربانی کرتے ہو جو اپنے جانور قربان کرتے ہو تو ان جانوروں کا خون اور اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کونسی ایسی عبادت ہے جس کا منشاہ تقوی ہے ناظرین محترم زندگی کے ہر مرحلے میں چاہے وہ حج کا سفر ہو یا زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو راستے کا توشہ مال و دولت سے بڑھ کر تقوی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى کہ اے لوگو راستے کا سامان لے لو توشہ لے لو اور بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے ہماری زیب و زینت اور خوبصورتی کا سامان ظاہری لباس سے بڑھ کر تقوی کا لباس ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرَ سورہ آراف سورہ نمبر سات آیت نمبر چھبیس اور تقوی کا لباس بہترین لباس ہے اسلام کا اخلاقی نظام بھی تقوی کی بنیاد پر ہے فرمانِ رب ہے وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى سورہ بَقْرَة سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو سنیتیس اور تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اَعْدِلُوهُ أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر آٹھ انصاف کرو یہ تقوی سے زیادہ قریب ترین چیز ہے وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ سورہ آل عمران سورہ نمبر تیس ناظرین اکرام ایک بار پھر ہم آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام تحف رمضان میں اس کے علاوہ جب ہم اور آگے دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات کی طرف تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں رنگ و نسل خاندان قبیلہ ان تمام چیزوں کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالی نے عزت کا جو معیار قرار دیا ہے وہ تقوی کو قرار دیا ہے اللہ کا فرمان ہے یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکرین و انسا وجعلناکم شعوبوں و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم سورہ حجرات سورہ نمبر انچاس آیت نمبر تیرے کہ اے لوگو بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی آدم اور حوہ سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قبیلوں اور جماعتوں میں باٹ دیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسری کو پہچان سکو تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمت احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے تمہارا رسول ایک ہے تم سب ایک آدم کی اولاد ہو ایک باپ کی اولاد ہو وہ آدم علیہ السلام ہیں کسی عربی کو کسی عاجمی پر اور کسی عاجمی کو کسی عربی پر کوئی فضلت نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی عزت نہیں سوائے اس شخص کے جس کے پاس تقوی ہے جو آدمی تقوی والا ہے جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کے نزدیک وہی شخص عزت والا ہے چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا عرب کا رہنے والا ہو یا کسی اور ملک کا رہنے والا ہو ناظرین اکرام اس بات کو جان لینے کے بعد کہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور اسلام کی تمام تعلیمات کی بنیاد اور اصل تقویٰ ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تقویٰ والے کون لوگ ہیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ متقی کون ہیں اس کا بھی جواب قرآن نے دے دیا ہے قرآن کا صاف اعلان ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 33 کہ جو سچائی لے کر آیا اور اس کو اس نے تسلیم کیا اور اس کی تصدیق کی یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں متقی ہیں یعنی تقوی والا شخص وہ ہے جو ظاہری فائدے پر نظر نہیں رکھتا کسی اہدہ اور کسی عزت پر نظر نہیں رکھتا ظاہری طور پر کسی بھی چیز میں اس کا نقصان ہو لیکن وہ راہ راست سے سیدھے راستے سے بلکل نہیں ہٹتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کا حلیہ اور ان کی خصوصیت قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہے اللہ کا فرمان ہے کہ لیسا البرہ ان تولو جوہکم قبل المشرق والمغرب کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ پورک کی طرف یا پچھم کی طرف کر لو ولیکن البرہ من آمن باللہی لیکن بھلائی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے والیوم العاخر اور قیامت کو مانے والملائکت والکتاب والنبیین اور فرشتوں پر ایمان لائے اور کتابوں کو مانے اور نبیوں پر ایمان لائے وآت المال على حبہ زوی القربہ اور مال کی ضرورت کے باوجود اور اس سے محبت کے باوجود رشداروں پر اپنا مال خرچ کرے والیتامہ والمساکین اور مسکینوں پر خرچ کرے اور یتیموں پر خرچ کرے وابن السبیل اور مسافروں پر خرچ کرے والسائلین اور مانگنے والوں پر خرچ کرے اور غلاموں پر خرچ کرے وعقام الصلاة وعات الزکاة متقی شخص وہ ہے جو نماز کی پابندی کرے زکاة ادا کرے والموفون بعہدہم اداعہدو اور جب کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے والصابرین فی البعسائی والذرائی وحین البعس اور دکھ درد اور تکلیف میں اور جنگ کے موقع پر جمع رہے صبر کرے اولائک اللذین صدقوا وولائک ہم المتقون یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہزگار ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 177 ناظرین کرام جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ متقی لوگ کون ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بظاہر متقی لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے کبھی پریشانی آتی ہے کبھی تکلیف آتی ہے اور ظاہری طور پر ان کو بہت ساری چیزوں سے حد ہونا پڑتا ہے بہت ساری عمدہ اور خوبصورت چیزوں سے حد ہونا پڑتا ہے جسے دیکھ کر دنیاوالے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عزت سے دولت سے اور شہرت سے اور عہدے سے حد ہونا پڑا اور محروم ہونا پڑا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی کا فائدہ سب کچھ ہے اور فوری فائدے کی بنیاد پر کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں جو دور اندیش ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری فائدہ اور آخری نتیجہ اصل نتیجہ ہے اور اصل فائدے کی چیز ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو کامیابی اور کامرانی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو متقی ہیں اللہ کا فرمان ہے والعاقبت للمتقین اور انجام کار اور بہترین انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں سورہ عارف سورہ نمبر سات آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ناظرین اکرام ہم کو جہاں یہ بات معلوم ہوئی وہیں یہ بات بھی معلوم ہونی شاہی ہے کہ آخرت کی تمام نعمتیں صرف متقیوں کے لیے ہیں آئیے ہم قرآن پاک کی چند آیتوں کی چلاوت کرتے ہیں اور ان آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر انتیس کہ اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کروگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے گا اللہ کا فرمان ہے ان للمتقین لحسن معاب سورہ سواد سورہ نمبر اٹیس آیت نمبر انچاس کہ بے شک جو متقی لوگ ہیں ان کا انجام بہترین ہے ان المتقین فی مقام امین سورہ دخان سورہ نمبر چوالیس آیت نمبر اکیہ ون کہ بے شک جو متقی لوگ ہیں جو پرہزگار ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ چین اور سکون کی جگہ میں ہوں گے ان المتقین فی جناتی وعیون دوسری صورت میں فرماتا ہے سورہ زاریات سورہ نمبر اکیہ ون آیت نمبر پندرہ ہے کہ بے شک جو متقی لوگ ہیں جو پرہزگار ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے ان المتقین فی جناتی ونہر سورہ قمر سورہ نمبر چوان آیت نمبر چوان کہ بے شک جو متقی لوگ ہیں پرہزگار لوگ ہیں وہ جنت میں اور باغات میں ہوں گے اور نہروں کے درمیان ہوں گے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری صورت کے اندر کہ جو اللہ سے ڈھرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے راستے نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا آگے اللہ دوسری صورت میں فرماتا ہے سورہ حدید سورہ نمبر ستاون آیت نمبر سترہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان وانو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوہرہ عجر دے گا ایک دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرماتا ہے کہ ان المتقین فی ظلالی وعیون سورہ مرسلات سورہ نمبر ستتر آیت نمبر اکتالیس بے شک جو متقی لوگ ہیں وہ سائے میں ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین عند ربهم جنت النعیم سورہ قلم سورہ نمبر ارسٹھ آیت نمبر اٹھائیس کہ بے شک جو متقی لوگ ہیں وہ اپنے رب کے جنت میں ہوں گے یہ تمام آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آخرت کا جو گھر ہے اور اچھا جو ٹھکانہ ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو لوگ اللہ کی خوبیوں کو زیادہ جانتے ہیں اللہ کی صفات کو زیادہ جانتے ہیں وہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء سورہ فاطر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر ستہیس اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو آدمی زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہے اور اللہ کے احسانات کو جو زیادہ یاد کرتا ہے وہ اللہ سے اتنہ ہی زیادہ ڈرتا ہے ناظرین کرام یہ بات کہ تقوی انسان کی دلی قیفیت کا نام ہے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو آپ اتنا حسد مت کرو بغض مت کرو لڑائے جھگڑا مت کرو کسی کے خلاف تدبیریں اور سادشیں مت کرو ایک دوسری کے پیچھے مت پڑو اور دیکھو خرید و فروخت میں اگر نہ لینا ہو تو چیزوں کی قیمت بڑھا کر باتشیت مت کرو اور سب مل کر ایک ساتھ رہو اور بھائی بن کر رہو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری باتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ ات تقویہا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھو تقویہ یہاں ہوتا ہے وَيُشِرُ الَا صَدْرِهِ سَلَا سَمِرَارِن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقویہ کی جو جگہ ہے وہ دل ہے یہ حدیث صحیح مسلم کتاب البری و السلح حدیث نمبر دو ہدار پانسو چونسیٹ ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقویہ کی صفت پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو متقی لوگوں میں شامل فرمائے آمین وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ